نیوزی لینڈ کے فیصلے سے پاکستان میں بیندل اقوامی کرکٹ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں میں ہوں اتھر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں اتھر جی سپورٹس نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ختم کر کے وطن واپس جانے کا فیصلہ جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستانی شائقین کے لیے مایوس ہی کا سبب بنا وہیں اس نے کئی سوالات کو بھی جنم دیا ہے جن میں سر فیرس پاکستان میں بیندل اقوامی کرکٹ کا مستقبل ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستان میں سیکیورٹری خدشات کی وجہ سے دورہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس نے یہ قدم اپنی حکومت کی اجازت سے اٹھایا ہے دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ کا اس بارے میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے رمیزاجہ نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں اور شائقین سے ہمدردی ہے یہ بات اس لیے بھی مایوس کن ہے کہ نیوزی لینڈ نے سیکیورٹری دھمکی کو بنیاد بنا کر دورہ ختم کرنے کا یہ طرفہ فیصلہ کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے کوئی چیز شیئر نہیں کی رمیزاجہ کے ٹوئٹ کے آخری چند الفاظ بہت اہم تھے جن میں انہوں نے نیوزی لینڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نیوزی لینڈ کس دنیا میں رہ رہا ہے نیوزی لینڈ ہمیں اب آئی سی سی میں سنے گا رمیزاجہ کے لہجے سے یہ بات آیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے کو آئی سی سی میں اٹھائے گا یہ بات کہنا قبل وقت ہوگی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے دورے کی منسوخی کے سبب ہونے والے مالی نقصان کے ازالے کے لیے آئی سی سی کی تنازیات سے مطالق کمیٹی سے رجوع کرے گا لیکن یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ منسوخ شدہ دورے کے میچز کو دوبارہ پاکستان میں منعقد کرانا چاہتا ہے یہاں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو آئندہ سال دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنا ہے جس میں اسے تین ونڈے انٹرنیشنل اور دو ٹیس کھیلنے ہیں یہ ونڈے انٹرنیشنل میچز آئی سی سی سپر لیگ کا حصہ ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ موجودہ دورے کی منسوخی کے نتیجے میں متاثر ہونے والے میچز آئندہ سال نیوزی لینڈ کے پاکستان کے دورے میں ارجس کروا سکے اور انہیں ممکن بنائے پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے میچز میں فل پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کے دورے پاکستان کو سیکیورٹی خرشات کی بنیاد پر منسوخ کیے جانے کے معاملے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے پاکستان پہنچنے سے پہلے کرکٹ کی دنیا کے سب سے معروف سیکیورٹی ماہر ریک ڈگاسن نے پاکستان آ کر اس دورے میں سیکیورٹی سے مطالق تمام انتظامات اور اقدامات کا خود جائزہ لیا تھا اور ان پر مکمل اعتماد ظاہر کیا تھا قابل ذکر بات یہ ہے کہ ریک ڈگاسن نے نہ صرف نیوزی لینڈ بلکہ آئندہ ماہ پاکستان کے دورے پر آنے والی انگلینڈ کی ٹیم کے بھی سیکیورٹی کنسنٹن ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے دورے پاکستان پر سوالیاں نشان انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم دو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے آئندہ ماہ پاکستان آنے والی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام جمعے کے روز نیوزی لینڈ ٹیم کے دورے کی منسخی کے سلسلے میں اس کے کرکٹ بورڈ کے ساتھ مصروف رہے لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹی آفیسر حسیم خان انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے حکام سے رابطہ کرنے والے ہیں کیونکہ انگلینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے سیکیورٹی ٹیم سے رابطے میں ہیں چاہیے یا نہیں نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر این وقت پر پاکستان کے خلاف میچ ملتوی کر دیا نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کی منسخی کا کرکٹ کے حلقوں میں جو رد عمل سامنے آیا وہ اپنی جگہ لیکن اسے کرکٹ سے بڑھ کر بھی معاملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ بات صرف کرکٹ کی نہیں ہے بلکہ اس کا برائراز تعلق اس خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ہے اغوانستان سے امریکہ کے جانے اور طالبان کے آنے کے بعد پاکستان مخالف قوت متحرک ہو چکی ہیں چونکہ پاکستان طالبان کی حکومت کی حمایت کر رہا ہے تو کرکٹ بھی اس کی زد میں آ چکی ہے این ممکن ہے کہ پاکستان مخالف قوتوں نے کسی ذریعے سے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو یہ بتایا ہو کہ پاکستان میں ان کی ٹیم کو خطرہ ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ یا ان کی حکومت کے پاس اگر سیکیورٹی خرشات سے متعلق معلومات تھی تو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی حکومت کے علم میں لانا چاہیے تھا یہ بات اسے فوری طور پر پوچھنی چاہیے کہ آپ کے پاس کس طرح کی سیکیورٹی تھریٹس تھی موجودہ صورتحال میں نقصان ہمارا ہی ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی حکومت کو فوری طور پر بیدل اقومی سطح پر بہت زیادہ متحرک ہونا پڑے گا اور سب کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس بات کا خشاہ ہے کہ اگر پاکستان نے اس صورتحال کو قابو نہیں کیا تو پھر پاکستانی ٹیم کی کرکٹ دوبارہ نیوٹرل مقام پر جا سکتی ہے لیکن جس طرح پاکستان کے مخالف قوت سرگرم ہیں وہ نیوٹرل مینیو پر بھی رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ شروع ہو سکتا ہے